موسیقی اگر وہ اپنی نیچ حرکت نہیں چھوڑیں گے تو وہ ان کی داری کار دیں گے انہیں کرین سے لٹکا کر تو صافتہ پر بڑی چنوٹی کی لگتار جس طرح سے اویسی لگتار دیش میں لوگوں کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں کیا کو لے کر نرسی کو لے کر اور ان پی آر کو لے کر لگتار وہ تیلانگرہ میں لگتار وہاں پر لوگوں کو برگلا رہے ہیں لوگوں کو جھوٹ کی جھوٹ کی راجیتی کر رہے ہیں اور اسی کڑی میں اب تیلانگرہ میں بجی پی سانسد نے اپنا رود اور روح دکھاتے ہوئے ان کو صاف صاف کلی چھتاب نہیں دیا انہوں نے صاف طور پر کہا کہ اگر وہ اس طرح کا جھوٹ فلانا بند نہیں کریں گے تو ان کے خلاف بجی پی کے جو نیتاں وہ چھوٹ نہیں رہیں گے اور وہ ان سے ہو پائے گا وہ کریں گی کیوں لگتار جس طرح سے تیلانگرہ میں جو راجیتی کر رہے ہیں بجی پی سانسد نے یہ بھی کہا کہ دیش کو باٹنے والا کام کر رہے ہیں اور اگر جولدی اس کام کو بند نہیں کریں گے تو ان کو اس کا کڑا سامنا کرنا پڑے گا بجی پی سانسد دھرمدین نے ٹوئٹ بھی کہا سافتہ پر نیجام آباد سے بجی پی سانسد دھرمپوری ارونج نے پہلے بھی حدراباد کے سانسد اسو تیدری اویسی کے خلاف اس طرح کے بیان دی کی کوئی لگتار جو اویسی ہیں لگتار تیلانگرہ کے لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں وہ تو اس کو لے کا لگتار بجی پی ان کے خلاف ہمیشہ سکری رہی کی کوئی لگتار جس طرح کے جو ایکٹیوٹی اویسی کی ماں پر پردیش میں ہے اس سے صاف طور پر آپ کو یہ بھی بتا دے گی تیلانگرہ میں ابھی سنچناؤ بھی آنے والا ہے تو صاف طور پر جو جنادھار دکھائی پڑ رہا ہے وہ ویجے پی کے پکش میں دکھائی پڑ رہا ہے تو اس میں یہ کہہ رہا کوئی گلت نہیں ہوگا کہ اویسی جو لگتار دیش کو باتنے کا کام کر رہے ہیں اس طرح کی بیانبازی وہ تیخے تیور دے رہے ہیں اس سے اس کا جو خامیازہ ہوگا وہ اویسی کو آنے والے چناؤں میں نشت ہی بھگتنا پڑے گا کیونکہ جس طرح سے لگتار وہ سی اے کو لے کر نرسی کو لے کر اور ان پی آر کو لے کر جو دیش میں بھرم کی ستھی پیدا کر رہے ہیں چاہیں بات کریں اویسی کی چاہیں بات کریں انہی وپاکشی پارٹیوں کی کیونکہ جس طرح سے کانگریز بی ایس پی سپا جو انہی وپاکشی پارٹی ہیں وہ لگتار پورے دیش میں سی اے کے نام پر پی اے موڈی کے نام پر لگتار لوگوں کو برگلا رہے ہیں لوگوں کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں تو سافتہ پر بڑی چہتاونی بجی پی کے طرف سے کہ اگر کوئی بھی وپاکشی نیتا اگر سی اے کو لے کر نرسی کو لے کر اگر جنتہ میں جھوٹی راجنیتی کا کام کرے گا تو اس کو اس کا خامیہاں سا بھگتنا ہوگا کہ جس طرح سے لگتار پردھان منتری موڈی نے بھی سافتہ پر لوگوں سے اپیل کی انہوں نے کہا کہ ابھی نرسی حالاکہ لاغوں نہیں کیا گیا لیکن آپ لوگوں کو بھرمیت کیا جا رہے ہیں اور انہوں نے سافتہ پر یہ بھی کہا کہ سی اے کو لے کر آپ نہیں گھوائی کیونکہ سی اے جو ہے وہ ناگرکتہ دینے کے لیے ناگرکتہ چھنڈے کے لیے نہیں ہے تو سافتہ پر پورے دیش میں جس طرح سے بڑکشی پارٹی جو ہے بجی پی کے خلاف سی اے کے خلاف اینارس کے خلاف جو ہردنگ بچائے ہوئے ہیں جو دویش لوگوں میں فیل آ رہی ہیں اس کا خامیہاں سا اب بڑکشی پارٹیوں کو بھگتنا پڑے گا ہاں حالانکہ اس طرح سے لگتار بجی پی بھی لگتار جن جاگرکتی ابھیان کر رہی ہیں وہ الگ الگ پردیشوں میں جا کر لوگوں کو جاگرک کر رہی ہیں اور جنتہ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کی جو سی اے ہے وہ آپ کے سمکش میں ہے آپ کے کیول ہیت کے لیے ہے حالانکہ خاص طور پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب جو ہے وہ لوگ جاگرک ہونے لگے ہیں اب لوگوں کو یہ باقی یہ سمجھ آ رہا ہے کہ سی اے جو ہے وہ ان کے لیے ہی ہے ان کی لگرکتہ کے لیے جس طرح سے تصویریں الگ الگ پردیشوں سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں لگتار آم جنتا ہو چاہے بپکشی پارٹیوں کی نیتا ہو وہ بھی اب اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ جنتا کے خلاف بلکل بھی نہیں ہے اور اسے کو لے کر کئی انیے پارٹیوں میں سے لوگوں نے اپنی پارٹی بھی چھوڑنی چاہاں ہم بات کرے کانگریس کی جہاں پر کانگریس میں گوبا میں تین بڑے نیتاؤں نے اپنی پارٹی چھوڑ دی وہیں بات کر ایک بردی پردیش کی ماں پر بی ایس پی کے وضائقہ نے بی جی پی کا سمرتن کیا جس کے بعد بی ایس پی مائیوٹی نے انہیں پارٹی سے باہر نشکواشت کر دیا تو صاف طور پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو سی اے کا بھرم جو بپکشی پارٹی لوگوں میں فلا رہی ہے اب یہ زیادہ دن تک اور نہیں فلا پائیں گی کہ اب لوگوں کو واقعی یہ سمجھ میں آنے لگا ہے کہ جو سی اے ہے وہ ان کے ہت میں ہے ان کی نادکتہ کو دے لے کے لیے ان کی نادکتہ کو چھینے کے لیے نہیں ہے تو واقعی آپ کو بتا دے گی ایسی نے اے سی اے کو لے کر برم فلاتے ہوئے کہا تھا کہ نادکتہ سنشودن کارون کو سیوندھانک اور سامپردائک بتا کر اس کا بروت کر رہے ہیں اور انہیں یہ بھی کہا کہ میں پوچھتا ہوں کہ کیا اویسی پاکستان اور باگنا دیش میں جا کر چناؤ لڑنے والے ہیں کیونکہ جس طرح سے لگتار اویسی پاکستان کی سرانہ کرتے ہیں باگنا دیش گسپیچو کی سرانہ کرتے ہیں ان کو شہے میں رکھتے ہیں ان کی وجہت کرتے ہیں تو صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کیا پاکستان جا کر چناؤ لڑنے والے ہیں کیا آپ باگنا دیش میں ایک اہم بھومی کا آپ کو ملنے والے ہیں تو صاف طور پر مجھے پیر سانسد نے یہ بڑے سوال اویسی سے کیے ہیں اور صاف طور پر انہوں نے یہ بھی کہا اویسی جو ہے وہ لگتار دیش کو باٹنے والے بیان کیوں دیتے ہیں آپ کو تہا دے کہ ہدراباد سے سانسد اویسی لگتار نارکتہ سنچودن کانون کا ورود کر رہے ہیں انہوں نے صدن میں نارکتہ سنچودن کانون کا مسودہ بھی فار دیا تھا اور سنچودن اویسی کا یہ عاروپ ہے کہ نارکتہ سنچودن کانون مسلمانوں کے خلاف اور اسی چیز کو لے کر لگتار وہ ہندو اور مسلم کو باٹنے میں لگے ہوئے ہیں ہندو اور مسلم کی راچنیتی کر رہے ہیں لگتار لوگوں کو برگلانے میں لگے ہوئے ہیں جو کہ بہت شرمناک ہے آپ کو تہا دے کہ مدی سرکار کا بھی کہنا ہے کہ صاف طور پر انہوں نے بھی یہ کئی بیان بازوں میں کئی ریلیوں میں صاف طور پر کہا کہ نارکتہ سنچودن کانون کا ہندوستان کے نارکتہ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ کانون صرف آپ کو نارکتہ دینے کے لیے ہے آپ کی نارکتہ کو چھننے کے لیے کہتا ہی نہیں ہے تو صاف طور پر ابھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ اب بیجے پی کے فائر بران نیتا کے اس بیان کے بعد اویسی کس طرح کی پرتکریا اس پر اپنی جتاتے کی کوئی لگاتا جس طرح تو اویسی اپنے ٹی کے تیور کو لے کر اپنے چھوٹے اور تچھے بیانوں کو لے کر لگاتا وہ پرسید دیں تو اس میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ اب اویسی کا اس پر کیا رکھ ہوگا اور وہ کس طرح کی پرتکریا نے صاف طور پر آلچہ بیان دیا انہوں نے کہا کہ جو لگاتار بچوں کی موتیں ہو رہی ہیں سرکار کو اس کے اوپر جواب دے ہونی چاہیے تو صاف طور پر سچین پالیٹ کا یہ بیان صاف طور پر یہ درشاتہ ہے کہ آپ اپنی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں اپنی سرکار کے خیمے میں لاکر آپ یہ کہا رہے ہیں کہ آپ کو اس کے پرتی ذمہ دار ہونا چاہیے تھا اور اس کے پرتی آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا تو صاف طور پر کارپرانالی پر بڑا سوال سچین پالیٹ کر رہے ہیں سی ایم کی کچھ اس طرح سے لگاتار پردیش میں جو آکرا جو ہے وہ ایک سو سات پہنچ چکا ہے ماسوموں کی بچوں کی موت کا جو ماملہ ہے لگاتار اب وراجنیتی طول پر کر رہا ہے تمام اس میں اب وراجنیتی بھی ہو رہی ہے اور اسی کو لے کر کانگریس نے اب ساری حدیں پار کر دی کیونکہ اب اس ماملے پر دھیان دینے کی بجوائے لگاتار کانگریس جو ہے وہ اب اندونی کلہ کو سامنے لے کر آ رہی کیونکہ جس طرح سے جو ایک گمبید وشعہ یہ ہے کوٹا میں لگاتار بچوں کی موت ہو رہی چاہے بات کی جائے سواستباب پر ان پر بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں راجن سرکار پر بڑے سوال کھڑے ہو لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے کانگریس کی انترکلہ بار بار گمبید وشعہ پر سامنے آتی ہے بیت شرمناخ ہے جس دوران اس سمیں آپ کو پارٹی کو ایک جوٹ ہو کر کام کرنا چاہیے لیکن لگاتار جس طرح سے نیتاؤں کے بیانبازی آ رہے ہیں اگر ہم سی ایم اشو گیلوت کے بیان کی بات کریں انہوں نے یہ کہا کہ کوٹا میں جو بچوں کی موتی ہو رہی ہیں کوئی بڑا ماملہ نہیں ہے صرف بیجی پی نارسی اور سی اے کے مدر سے لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لئے اس طرح کی راجنیتی کر رہی ہے تو بیت شرمناخ یہ بیان سی ایم اشو گیلوت نے یہ بھی کہا تھا کہ بچوں کا آکڑا سوکے پار ہو گیا اس کے باوجود بھی پردیش کے مکھی اگر اس طرح کی بیانبازی کرے تو یہ کیا درس آتا ہے کیونکہ جس طرح سے پردیش کا مکھی آپ کو کھا جاتا ہے اور اپنے ایک سال پہلے تیرہ مہنے پہلے پردیش میں اپنی سرکار بنائی آپ نے سافتور پر لوگوں کو یہ وعدہ کیا کہ آپ پردیش کے کلیار کے ہتھ میں کام کریں گے آپ پردیش کو ایک جوٹ ہونے کا کام کریں گے لیکن بڑا سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کی جب پارٹی ہی ایک جوٹ نہیں ہے تو پھر آپ پردیش کے لیے کلیار کا کام کیسے کریں کیونکہ جس طرح سے لگتار اپنی پارٹی کے نیتا آئے دن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آئے دن کونگریس میں اس طرح کا انترکلا دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا اگر ہم بات کریں اگر ہم بات کریں ہر بار پارٹی میں ہمیشہ دو پاور سینٹر دکھائے دیئے ایک پاور سینٹر سچین گھیلوت سچین پالیٹ کو کہتے ہیں دوسرے پاور سینٹر اشو گھیلوت کو کہتے ہیں صاف طور پر یہاں پر بہتر شربناہ کیے کیونکہ جس طرح سے جو اسطیتیاں ہاں پر کوٹا میں بنی ہوئی ہیں لگتار بچوں کی موت ہو رہی ہیں اور اس کو لے کر گمبیر ہونے کی بجائے ایک بار پھر سے جو کونگریسے وہ راجنیتی کرنے میں جھوٹ گئی ہے لگتار آپ سے فوڈ بہار لے کر آ رہی ہے اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ایک دوسری پر آپ آروپ لگائے جو رہے ہیں کیونکہ دکٹر رگو شرما کی اگر ہم بات کریں انہوں نے بھی بیان دے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ہم دیکھ ریک کر رہے ہیں ہم لگتار یہ پریاس کر رہے ہیں کہ بچوں کی موت نہ ہو وہیں اگر ایک ڈاکٹر کی ہم بات کریں جو کوٹا میں جیکلون اسپطال کے جو ڈاکٹر تھے وہاں کے ادھیکش تھے ان کا یہ بیان تھا کہ یہ جیون اور مرتیو بھگوان کی دین ہے تو اتنے شرمنانک بیانبازی وہاں پر راجی سرکار کی لوگ کر رہے ہیں چاہے ہم سی اے ماشو گلو کی بات کریں جیکلون اسپطال کی پردھان ادھیکش ہی بات کریں چاہے ہم سچین پالیٹ کی بات کریں سچین پالیٹ بھی اس میں کوئی زمداری لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہ صاف طور پر ایک بار پھر سے اس میں راجیتی گرما رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے ہی سی ایم پر اپنے ہی سرکار پر سوال کھڑے کر رہے ہیں تو ایسے میں بڑا سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر کب تک ان بچوں کی موتیں ہوتی رہیں گی آخر کب تک راجی سرکار اپنی انترکرہ کو اگنور کرے گی اور کب تک ان انترکرہ جو خامیازہ ہے وہ آم جرتا کو یہاں پر بار بار بھوگت نہ پڑے گا وہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لیواتار کوٹا میں ہو رہی بچوں کی موت کو لے کر ببکشا پارٹی بجے ہیں جو راجی سرکار پر حملہ بول رہی کوٹا دے مائیواتی نے سیم اشو گیلوت اور پریانکہ گاندھی پر ایک بار پھر سے حملہ بولا مائیواتی نے صاف طور پر کہا کیوں پریانکہ گاندھی بار بار جو ہنسہ گھٹا ہیں پریانکہ گاندھی نے بھی مائیواتی کو کھڑا جواب دیا انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ بچوں کے اگر آپ کو چھنٹا ہے تو آپ کیوں نہیں جاری بچوں سے ملے تو دیکھیں ایک بار پھر سے کیسے تمام بکشا پارٹی جو ہے اب اس بچے کے معاملے کو پر بھی راجیتی کرما رہی ہیں اور انہیں کوئی سیمیدن شیلتا نہیں ہے اس مدے کو لے کر کیونکہ لگتار وہ اس مدے کو لے کر راجیتی کریں ایک دوسرے پر آروپ پر تاروپ لگائے جو آ رہے ہیں لیکن بہت شرمناخ یہ ہے کہ آپ کوٹا میں جو بچوں کی موت ہو رہی ہیں وہاں پر نہیں جو آ رہے ہیں وہاں پر ان کے پریجنوں سے کیوں نہیں آپ مل رہے ہیں کیوں آپ کو اب ان کی چھنٹا نہیں ستا رہی کیونکہ جس طرح سے لگتار جو پردیش میں سی اے کو لے کر انہار سی کو لے کر جو لوگ دنگا بھڑکا رہے ہیں آپ کو ان کے پردیشن کاری کے پریجنوں کی تو چھنٹا سبھی کو ہے لیکن کیوں ایک ذمہ دار پر بیٹھے ہوئے ذمہ دار پارٹی کے ادھلکش ہوتے ہوئے ذمہ دار پارٹی کے نیتہ ہوتے ہوئے کیوں آپ کو چھنٹا نہیں ستا رہی کوٹا میں لگتار ہو رہی بچوں کی موتوں کی بچوں کی موتوں کی جو مائس کی گودے جو سونی ہو رہی اس کی چھنٹا آپ کو کیوں نہیں ہو رہی تو بڑا سوال یہاں پر کیوں جس طرح سے لگتار پریانکا گاندھی پر حملہ بھی سامنے ہیں انہوں نے سافتور پر کہا کہ ان کو بھی نکلنا چاہیے پیروتوں کی اسے انہیں ملنا چاہیے کوٹا میں جانا چاہیے کوٹا دے کہ اس طرح سے لگتار مائوتی پریانکا گاندھی پر حملہ بر ہو رہی ہیں لگتار ان پر ایک کے بعد ایک آروپ لگا رہی ہیں مائوتی نے سافتور پر یہ کہا تھا کہ بار بار آپ یو پی میں تو آ رہی دنگا فسائد بڑھانے کے لیکن مائوتی نے سافتور پر کہا تھا راجستان کی کانگریس سرکار میں کوٹا میں لگ بک ایک سو پانچ ماسوموں کی موت ہو گئی تھی اور اکتی چنٹا جنلہ کی یہ ماملہ ہے لیکن پھر بھی اس کو لے کر کانگریس ہوا ان کی سرکار کتے بھی سمدھنشویل نہیں ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے میں اچھا ہوتا کہ اگر اس ماملے میں لوگتانتک سنسائے آگے آ کر اپنی سمدھانے کی زمیداری کو نبھاتی یہ بھی کہا کہ ادھے کانگریس کی ماسوموں کوٹا میں جا کر بچوں کی ماہوں سے نہیں ملتی ہیں تو یہاں پر ابھی تک کسی بھی ماملے میں یوپی پیرتو کے پریوار سے ملنا کیاور ان کا ایک راچنیتک سوارت ہوا کوری ناٹک بازی ہے سافتور پر بار بار مائوتی پر حملہ ور ہوئی اور جس کو لے کر پرینکا گاندی نے بھی سافتور پر جواب یہاں پر مائوتی کو دیا سافتور پر کہا کہ آپ کو اگر اگر اتنی چھونتا ہے تو آپ جائیے دیکھیں کس طرح سے بیانبازی ایک پارٹی کی ماہ سچپ کر رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے لگتار کوٹا میں جو بچوں کا ماملہ ہے وہ اب طول پکرتا جا رہا ہے اور ماملہ اور گمبیر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اب جو بچوں کی مول کا ماملہ ہے وہ درک نہیں رہا ہے وہ لگتار بڑھتا ہی جا رہا ہے لیکن تمام جو بکشہ پارٹی ہیں جو راجتک پارٹیاں ہیں اس گمبیر وشے کو سمجھنے کی بجائے وہ ایک بار پھر سے آروپ پر تیاروپ کر رہی ہیں لگتار ایک دوسرے پر آروپ لگا رہی ہیں اور اپنی راجتک چمکانے میں تمام جو پارٹیاں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں